اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو تھرمو سٹیٹ کے مطلب بتاؤں گا دوستو یہ میرے پاس تھرمو سٹیٹ ہے جو خراب ہو چکایا تو میں اس کو آپ کے سامنے کھولوں گا اور کھول کے آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ اس کا انپوٹ دو سو وی بولڈ ہے یہ آوٹپوٹ اور یہ سینسر ہے اور یہ تمپریچر سیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا ہی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں آپ نے دوستو ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازم سبسکرائب کر لیں دوستو یہ تھرمو سٹیٹ استعمال ہوتا ہے اکثر انکو بیٹر کے لئے تو سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں میرے پاس یہ آیا کہ یہ خراب ہو گیا دوستو یہ دو سو وی بولڈ کرنٹ ہے یہ ہم نے ایک اس کے ساتھ لگائی یہ انپوٹ ہے اور یہ ایک اس کے ساتھ تو دوستو یہ آن نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فارڈ ہے تو چلے ہم اس کو اب ٹھیک کرتے ہیں دوستو کے کاؤویے کی ضرورت ہمیں پڑھنی ہے سرین میں پہلے کاؤویے کے آن کرنے لگا یہ کاؤویے میں نے لگا دیا ہے تو ہم ساتھ سے پہلے اس کو کھولتے ہیں یہ تھرموسٹیڑ کے اندر والا جسے تو دوستو اس کو ہم یہ سارا سرکٹ ہے اس کا یہ انپوٹ یہ سینسر ہم اس کو سینسر کو اتا لیتے ہیں دوستو اب ہم اس کو میٹر سے چیک کریں گے اس کی کون سی چیز خراب ہو گئی ہے یہ میں آپ کے سامنے چیک کرتا ہوں اس کو کانٹینوٹی پہ کٹ دینا ہے اور اب ہم اس کو چیک کریں گے دوستو اگر اس کی یہ رزیسٹنس وغیرہ جلگی ہوگی تو یہ تو دوبارہ مل جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گا جس کی بریج لگی ہے یہ بھی جلگی ہوگی تو یہ بھی مل جائے گی اگر یہ اس کا آئیسی جل گیا ہوگا تو یہ دوبارہ استعمال کے کابل نہیں پھر نیا ہی ہمیں لینا پڑے گا تو چلو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے یہ رزیسٹ لگیا ہے فیوز کے طور پر سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے تو دوستو یہ تو جلگی ہے یہ کچھ بھی شونے کاری یہ دیکھیں اس طرح میٹر چاہ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور جب ہم اس کے رزیسٹ کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں تو میٹر کام نہیں کر رہا دوستو یہ رزیسٹ ہے یہ فیوز کے طور پر یہاں لگی ہے تو یہ خراب ہے تو ہم اس کو پہلے اتاریں گے اور دوستو یہاں لگا ہے ہیں 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 اب دوبارہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوستو یہ جا لگی ہے ہم اس کے لیے نہیں لگائیں گے تو دوستو نئی بزار سے بھی یہ سستی ملاتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی پرانی چیز ایسی پڑھی ہے کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہم اس سے بھی یہ نکال سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس یہ اوڈاپٹر پڑا ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی لگی ہو ریجسٹنس لگی ہو تو ہم اس سے نکال لیں گے دوستو ہم اس کو سکر کی مدد سے اکھارتے ہیں جو سکتے ہیں کوئی دوستو چک کریں گے بتا ہمیں اس کو جدہ سکتے ہیں اندر کوئی دوستو چک کریں گے تو میں دوستو چک کریں گے nes اپنی چک کریں گے جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں ہے تو یہ دوستو یہ ریسٹنس میں نے نکالی ہے تو میں اس کو کاٹ کے آپ کو اس کے اندر کوڑ بگرہ چک کروں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو اس کے اندر لگائیں گے یہاں سے ہم نے دوسری ریسٹ کو اتارا تھا ہم اس کو اسی جگہ پر لگا دیں گے دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس جو پرانے یہ بوڑ بگرہ پڑے ہوتے ہیں ان میں سے کوشی کریں کہ ان میں سے جو ہمیں مل جائے تو جو پرزیو گرہ مل جائے ان سے نکال لیں یہ دیکھیں میں نے یہ پرانا ڈاپٹر میرے پاس خراب پڑا تھا تو اس میں سے یہ نکال کے یہاں پہ لگا دیا تو اب آپ کے سامنے میں اس کو دوبارہ آن کرتا ہوں پہلے ہم اس کو میٹر کی مدد سے چیک کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آن کر کے چیک کرواؤں گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں یہ مارا سرکٹ آن ہو گیا دوستو بلکل احتیاط کے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے مارا سرکٹ باہت ڈیریکٹ ہم ٹو 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 کر ٹو 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 میٹر کی اوپر کام نہیں کرنا تو جب آپ نے اس کو آئے اچھو ٹو 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 ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کے ساتھ یہ سنسر اس کا یہ لگاتے ہیں یہ سنسر لگا دیا اور یہ ہے سینسر اس کا سینسر لگانے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوستو یہ اس کا زیدرہ احتیاط سے کہے ٹو 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 ٹرڈ کرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھو یہ اس وقت تیمپریچر شو کر رہا ہے ٹھائی اشارجہ چھے یہ بلکل ٹھیک چاہ رہا ہے یہ چالی پہ سیٹ ہے اس وقت تو یہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کس طرح یہ کام کر رہا ہے جب ہم یوں ہی کافیس کے قریب کریں گے تو یہ دیکھو ٹمپریچر اس کا زیادہ ہونا شروع ہو گیا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹمپریچر یہاں زیادہ ہو رہا ہے ٹھائی اشارجہ پانچ ہو گیا ٹھائی اشارجہ اب چھے ہو گیا اب یہ بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے یوں ہی اس کا ٹمپریچر ہم نے چالی پہ سیٹ کے چالی پہ ہو گا تو یہ ہم نے اوٹ پوٹ ہے اس کے ساتھ ہم ہیٹ روگارہ استعمال ہیٹ روگارہ لگا کے اس کو استعمال کرتے ہیں انکو بیٹر کے اندر تو دوستو یہ دیکھیں بلکل آپ ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو فٹ کریں گے اس کی یہ باڈی ہے اس کے اندر تو دوستو اس کو احتیال کے ساتھ فٹ کرنا کے یہ ڈیمج نہ ہوا ٹھیک ہے دوستو بند کرنے کے کرتے وقت ہے یہ بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ انپوٹ والی ادھر تار اور پڑھ والی یہ اور یہ سینسر والی یہ دونوں تاریں آگے پیچھے نہ ہوا یہ صرف احتیال کے ساتھ بند کرنا اس کو ٹھیک ہے دوستو یہ بند ہو گیا اب ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ ہم نے لگائی دوستو بی وولڈ کی ڈرگ تار ٹھیک ہے دوستو یہ آن ہو گیا بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہ سوکر جو ٹمپریچر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ ٹمپریچر سیٹ کرنے کے لئے یہ چالی پہ ہے 35 اس کو یہاں بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کر سکتے ہیں سیٹ ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل آپ ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو آپ نے دوستہ شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو مل سکے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ